پرونا وائرس نے پوری طرح جنگ جیتنے کے لیے سرکار کی طرف سے لوگ ٹاؤم کیا گیا اور دیش کے پردار منتری نیدر بھائی موتی نے دیش واسل سے بھیل کی تھی کہ وہ یہاں بھی ہیں وہی رہیں اور وہیں ان کے رہنے ٹھہرنے کے لیے جلہ ستھریے میں وندوبست بھی کیے گئے تاکہ پرواسی مزوروں کو ایک جگہ ٹھہرا کر ان کے رہن سہن کھانے وہم میڈیکل کی سولتے دینے کی روپے کا تیار کی جائے جس کے تحت پتھانکو جلہ پرشاسن کی طرف سے بھی جلے میں قریب دس سے گیارہ پیلسوں میں قریب دو ہزار شرنارتیوں کو پناہ دی جا رہی ہے وہی سو جانپور کے پول نمبر پاچ کے پاس اسرو پیلس میں بھی قریب ایک سو چھپیس شرنارتیوں کو ٹھہرایا گیا ہے پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہاں ٹھہرایا گئے شرنارتیوں میں شوشل ڈسٹنس ایک پرسنٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملا اور نہ ہی کوئی میڈیکل پرشاسن کی طرف سے ان شرنارتیوں کو کروایا گیا پرشاسن کو چاہیے کہ پیلسوں میں ٹھہرایا گئے شرنارتیوں کا میڈیکل چیک اپ کروائے اور کرونا جیسی دھیانک مہاماری کو فیلنے سے بچائے سر ہم لودھیان ایسے آئے کر رات کو سر رات کو ہم وہاں سے نکلے تھے مطلب راستے میں کچھ پرابلی باب نہیں ہوئی سر پھر ہم یہاں پہنچے لکنپور وہاں پہ ہمیں پرابلی ہوئے ہم دس بجے پہنچے وہاں پہ رات کو ایسی ہی تھے سر وہاں پہ صبح تک پھر ہمیں پولیس والوں نے بولا کہ آپ کو ہم یہاں سے گاڑی دیں گے پہلے جانے کے لئے سر وہاں پہ آپ کے لئے کچھ سیوہ کریں گے وہاں پہ تو انہوں نے ہمیں ٹرک میں بٹھا کر کئی دور لے کر وہاں پہ پھینک دیا پھر ہم نے بولا ٹرک ڈیور کو کیا بھائی صاحب پولیس والوں نے آپ کو نہیں بولا کہ انہوں نے ادھر اتارنا ہے بولا نہیں پھر ہم پھر گئے ادھر پہلس انہوں نے بولا کہ کٹو میں جاؤ ادھر ہی آپ کی جگہ ہے پھر ہم کٹو گئے انہوں نے بولا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے جاؤ کئی دور جاؤ پھر ہم وہاں راستے پہ بیٹھے سر ابھی ہم پولیس والوں سے ملا ہے ایسے چو صاحب سے انہوں نے بولا کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں ہم آپ کو بٹھائیں گے آپ کی سیوہ کریں گے کوئی بات نہیں اسی لئے ہے پھر ایک ٹرک پھر سے روکی انہوں نے اور یہاں پہ اتاری ہم اترے اور پھر ٹرک بھاگ گئی سر اب ہم پائدل ہی جا رہے ہیں صبح سے سو کلومیٹر ہم نے نکالا سر ایسے ہی پائدل ایسے ہی مطلب بکاری کی طرح سر ہمیں کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے سر آپ لودھیانہ سے کب نکلے تھے اور لودھیانہ سے پتھانکورت اب کیسے کیسے پہنچے سر میں جب میں لودھیانہ سے نکلا سر پہلے مطلب ہمارا جو آنے کے لئے پاس آن لائن ہوا تھا سر وہاں ڈی ایس پی سر کے آفیس میں سر انہوں نے بولا ایسا کرو کہ آپ کو پاس ملے گا پھر یہاں تک دکت نہیں آئی سر پھر وہاں سے ہم ٹرک میں آئے پتھانکورت سے آگے اور وہاں تک لکھنپور تک سر وہاں سے پرابلم آ رہے ہیں سر اوپر سے تو جیب میں پیسے بھی نہیں ہے سر ہم کیسے گھر جائیں گے رہنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے دو دن ہو گئے کچھ کھایا بھی نہیں ہے سر کیا کریں گے ہم سر ہم تو باہر کمانے کے لئے جاتے ہیں وہاں پہ اب سارا کچھ بند ہو گیا ہم کیا کریں گے سر وہاں تو وہاں میں نکال دیا گیا ہے یہاں کی پولیس وہ بھی مدد نہیں کر رہے وہ ایسا جھوٹے وعدے کر رہے ہیں وہاں تک لے جائیں گے آپ کو سیف رکھیں گے پھر بھی جھوٹے وعدے کر رہے ہیں جیسے کی آپ کسی پیلس میں گئے انہوں نے آپ کو مادوپوروڑا کسی نہ کسی پیلس میں وہاں پہ گئے انہوں نے کیا بولا گئے جیسے ہم پیلس میں گئے سر انہوں نے وہاں پہ فیلف حارم کیا نام بھی لکھا سر آدھرکارڈ پروپ بھی لیا پھر بولا نہیں آپ کو جانا ہے کیٹو میں وہاں پہ بھی آدھرکارڈ سب کچھ نام وہاں وغیرہ بولا دو گھنٹے کے بعد بولا یہاں آپ کی جگہ نہیں ہے سر کیا مانگ کرتے ہیں برشاہ سن سے سر ہم یہی مانگ کرتے ہیں کہ ہمیں انساف ملنا چاہیے بس سر اپنا نام کیا کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے تھے ہم دلی سے آئے ہیں جا رہے ہیں ہم جمہو جا رہے ہیں اپنے گاہوں میں جا رہے ہیں دلی سے پھانکورٹ تک کیسے پہنچے ٹرک سے آئے ہیں آپ کو راستے میں کسی نے روکا نہیں نہیں پھانکورٹ کتنے دن آپ کو جہاں پہنچے ادھر ہو گیا ہمیں پانچے دن ہو گیا آپ کا میڈیگل چیکپ ہوا جہاں پہ نہیں کسی نے نہیں کیا اور جہاں پہ کھانا بان آپ کو مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے جہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہے آپ کے بیچ میں جس کو کھانسی سردرد جہاں بخار کچھ ایسا ہو نہیں ایسا کوئی نہیں ہے جن کو لیکن کم ہے ان کو ان کا چیکپ باہر دوائی دیے رہے ہیں ادھر آئے تھے دن صبح آئے تھے ان کو چیک کر کے ان کو دوائی دے دیے جس کو کھانسی ہے بخار ہے جہاں کچھ ایسا تھا وہ لڑکا آپ کے بیچ میں ہے جہاں اس کو آپ سے الگ کر دیا نہیں ایدھر ہی ہے وہ بھی بیچ میں ہے وہ سائیڈ میں سوئے ہویا اور آپ کو کوئی آشواسن دیا کہ آپ کو جہاں کتنے دن رکھا جائے گا اور جہاں آپ کو کب تک یہاں سے بیج دیا جائے گا اپنے جدر جانا آپ نے نہیں سر ہمیں کوئی کچھ بتایا نہیں ابھی دکھر یہ کتنا دن ہمیں رکھنا پڑے گا کتنا دن نہیں رکھنا پڑے گا ہم ادھر سے اس لئے نکل پڑے ہیں کیونکہ ہمارے گاہوں میں ادھر بھی کوئی حال نہیں ہے اس لئے گھر پہ جا رہے ہیں جہاں ٹھہرے ہیں آپ کو کوئی دکھت پریشانی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے نہیں ادھر کوئی پریشانی نہیں ادھر سیف ہے ہم سبھی اور باتھروم کتنے ہے جہاں پہ باتھروم ہے چار پانچ باتھروم ہے نانے دونے کے لئے سب کچھ سہی ہے اپنے ٹویلیٹر سب کچھ سہی ہے سونے کھانا سبھی سہی ہے کیا مانگ کرتے ہیں پرشانس سے ہم جہاں مانگ کرتے ہیں ہم جہاں سے اپنا چیک کر کے اور اپنے گاؤں میں بیج دیجئے پانکورٹ سے کیمریمن ابھیشیق بھارتواج کے ساتھ اجے سینی کی ریپورٹ